الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی رسول کریم موازن صاحب یا درات سوال یہی ہے کہ وہ کمرانوں نے پیسہ یہاں جمع کر کے باہر لے گئے ہیں یا نہیں یہ تو صادق شدہ ہے سوال یہ ہے کہ موازن شریف صاحب کے بیٹوں نے کہا کہ ہم تو پڑھنے گئے تھے تو وہ کتابیں پڑھتے رہے یا ہیروں کے ساتھ کرتے رہے انہوں نے کسی تعلیم ادارے میں داخلہ لیا تھا یا سونے کے کسی کان میں کام کرتے رہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب امدن کے ذرائع نامعلوم ہو اور ان کا منافع لا محدود ہو تو پھر سوال تو اٹھتا ہے پھر تو شکوک شبہات میں اضافہ ہوتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر غلطی کی بھی ہے تو اس کے بنیاد پر عمر برک کیلئے نہ اہل قرار نہ دیا جائے خود کرکٹ میں بعض ایسے جرائم ہیں کہ ایک کلاری ہمیشہ کیلئے آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا اصولی موقع یہی ہے کہ جب تک حکمران کاروبار کریں گے وہ قوم کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے اور حکمرانوں کے لئے تو ملک سے باہر کاروبار کرنے پر پابندی ہونے چاہیے یا وہ کاروبار کے مفادات کو دیکھیں گے یا وہ ملک کے مفادات کو دیکھیں گے یہ جو ذاتی مفادات کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر ملک اور قوم کی بات پیچھے رہ جاتی ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا اتقاضہ ہے سپرنگ کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے پوری قوم اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے وکالاب بھی الفاظ کا سہارہ لے رہے ہیں قانونی مشہگاپیاں بیان کر رہے ہیں اور عدالتی فیصلے کو تسلیم کرنے کے لئے تیار اب بھی نہیں ہے اور فیصلے کے آنے کے بعد فوری طور پر انہوں نے ایک ایجیٹیشن کا راستہ لیا جیٹی روڈ کا راستہ اختیار کیا اس لئے ہمارا مطالب یہی ہے کہ قانون سب کے لئے برابر ہو غریب آدمی کے لئے اور بڑوں کے لئے بھی اور جس ملک میں احتساب کے ادارے غریب کے لئے کچھ اور ہوتے ہیں اور بڑوں کے لئے کچھ اور ہوتے ہیں وہاں ملک ترقی نہیں کرتا ہے ہمارے ملک کا مسئلہ یہی ہے یہاں ادارے کمزور ہے اور افراد طاقتور ہے اور جب ادارے کمزور ہو اور افراد طاقتور ہو جائے اور ادارے اور قانون افراد کے مفادات کے تابع ہو جائے وہاں ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ تین ہزار کروڑ روپیہ باہر کیسے کیا اور کون نہیں جانتا ہے کہ سویز بینک میں بھی اور برطانیہ کے دوسرے اداروں میں عام آدمی کا پیسہ نہیں ہے پاکستان کی کسی غریب کا سیاسی لیڈروں کا پیسہ ہے یا بیروکریٹ کا پیسہ ہے یا ان لوگوں کا پیسہ ہے جنہوں نے یہاں کسی بڑے منصب پر کام کیا ہو تو کیا جیسا ہی ایک بڑے منصب پر آدمی فائز ہو جاتا ہے تو ان کو پر کیسے لگتے ہیں وہ کیسے پر سونے کے ساتھ وہ اور ان کے بیٹے اور ان کے اولاد کیلنے لگتے ہیں پھر کیسے ان کے پراپٹی میں اضافہ ہونے لگتا ہے ان کے بنگلوں میں اضافہ ان کے شوگر مل میں اضافہ ان کے کارخانوں میں اضافہ ساب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منصب کو سیاسی منصب اور سرکاری منصب کو ذاتی مپادات کے لیے استعمال کیا ہے لہٰذا ہم سپریم کورٹ سے انصاب کے توقع کے ساتھ آئے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف نواز شریف صاحب کا احتساب جس طرح ان کو نہ آہل قرار دیا گیا یہ نہ کافی ہے اب بھی ان کے اساسیں ہیں جو منجمد نہیں ہو گئے ہیں اور ہم تو انصاب اس کو کہیں گے کہ جس کے ساتھ غیر قانونی پیسہ ہے ان کا احتساب ہو کر وہ قومی خزانے میں جمع ہو جائے اور ہمارا اب بھی ڈیمان ہے اور ڈے ون سے تا کہ پاناما لیکس میں جو تین سو چار سو چتی سفرات کے نام ہیں ان سب کارڈٹ ہونا چاہیے وہ میرا نام ہو یا کسی اور کا نام ہو کوئی بھی پرد احتساب سے بالاتر نہیں ہے کوئی فرد قانون سے بالاتر نہیں ہے کوئی فرد آئین سے بالاتر نہیں ہے لہذا جماعت اسلامی کا یہی اعلان ہے کہ کرپشن کے خلاف کرپ پرکٹس کے خلاف کرپ سسٹم کے خلاف ہم چوکوں اور چوراہوں میں بھی لڑیں گے ایوانوں میں بھی لڑیں گے عدالتوں میں بھی لڑیں گے اور یہ کیس مکمل ہو جائے جس میں نواز شریف صاحب نے اپیل کی ہے پھر ہم ضرور ان چار سو چتیس اپراد جن کے نام ہماری پیٹیشن میں موجود ہے ان کو ہم پرسو کریں گے آج بھی میں نے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی لیڈرشپ کا اجلاس منصورہ میں بلایا ہے تاکہ ہم احتساب کس مومنٹ کو احتساب کس تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے اقلاعہ عمل بنا لے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب احتساب قوم کا مطالبہ ہے اور یہ صرف کسی سیاسی پارٹی یا کسی لیڈر کا کیس نہیں ہے اب یہ ایک قومی پراپرٹی ہے اس لیے ہم ایک بار پھر اپنے قوم کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جب تک آخری کرپٹ آدمی کو بھی ہم جیل میں نہ پہنچائے ہم اپنی اس موہم کو جاری رکھیں گے اس لیے کہ احتساب کے بغیر نہ صحیح اور حقیقی جمہوریت خائم ہو سکتی ہے نہ کلین اور کلیر سیاست چل سکتی ہے نہ ملک ترقی کر سکتا ہے اب دیکھئے ہمارے جو اورسیس پاکستانی ہیں اٹارہ بلین ڈالر باہر کما کر ہر سال ادھر بیچ دے اور یہاں کا جو کرپ اشراپیہ ہے وہ اس سے چار گھنہ ادھر کما کر باہر بیچ دے تو کیسے یہ ملک ترقی کرے گا اس لیے اب سپریم کورٹ کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ صرف نواز شریف کے احتساب سے کرپشن ختم نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کے احتساب سے قوم کا مسئلہ نہیں ہوا جب تک ان تمام لوگوں کا احتساب نہ ہو جن کا نام پاناما لیکس میں شامل ہے یا جن کے نام اور فرس پریم کورٹ کے ساتھ موجود ہے جنہوں نے بڑے بڑے قرضے لے کر ماف کروائے ہیں جنہوں نے غیر قانونی اپشور کمپنیاں بنائی ہیں آپ اندازہ اس سے لگا لے کہ کل ہمارے ایوان بالا میں اعتراب کیا گیا کہ ہاں ایک سرکاری ملازم جب ملازمت سے ریٹائر ہو گئے تو وہ ایک جہاز بھی ساتھ لے گئے ہیں اور باہر ملک میں اب بھی ان کے ساتھ ہے اور کہتے ہیں کہ اب تک ہم ان کو واپس نہیں لے آئے تو آپ خود اندازہ کر لے کہ جس ملک میں ایک سرکاری ملازم جہاز کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کوئٹا میں ایک سیکیٹری کے قالین کے نیچے تریالی تریس ساٹھ کروڑ روپیہ ملتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے ریل کے پٹلی پر ریل کے انجن غائب ہو جاتے ہیں اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ انجن کون کا گیا تو یہ ملک ٹیک ہے بیرونی خطرے سے بھی دوچار ہے لیکن اندرونی خطرات اس تین کے سام معاشی دشتگرد ان کا جب تک سپایہ نہ کیا جائے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک یا اندہ نسل ترقی کر سکتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں اس وقت تو ایک ریمنڈیوس وہی ہے جو یہاں میں تین آدمیوں نے تین آدمیوں کو قتل کر کے وہ حکومت نے ان کو جانی دیا اور بڑی عزت کے ساتھ واپس گئے اور آج وہاں جا کر وہ پخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں میں نے ان کو پرندوں کی طرح مارا ہے میں نے ان کا شکار کیا ہے کہ اے شرم کی بات نہیں ہے کل بوشن جو انڈیا نے بھیجا تھا آج بھی زندہ ہے اور آج بھی ان کا کیس بڑے چل رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں قانون کی اکمرانی نہیں ہوں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ ریمنڈیوس کے ساتھ ایک قانون ہے اس لئے کہ وہ ایک بڑی طاقت اور استعماری ملک کا نمائن جاتا اور اس آدمی کے ایک ملک کے غریب آدمی ٹکسی ڈریور اور ایکشی ڈریور کے ساتھ ایک کور قانون ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی ٹکسی ڈریور ایک سرخ بطی کا احترام نہ کرے ان کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے جو ریمنڈیوس کے ساتھ میں اس لئے اس کو دشتگردی سمجھتا ہوں لیکن مسلح دشتگردی بھی ہے اور اس سے زیادہ خطرناک معاشی دشتگرد ہے تو معاشی دشتگردوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور مسلح دشتگردوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ